اب question سب سے important یہ ہے جو سب کے ذہنوں میں آئے کہ دجال ایک system ہے ایک time ہے یا ایک person ہے یہ ہے نا سب کے ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ دجال اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو بندہ بندہ نہیں ہے وہ دجال ایک system ہے ایک time ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی system system نہیں ہے دجال ایک بندہ ہوگا اب یہ کون decide کرے گا یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر غور کریں اور ان حدیث کو بار بار پڑھیں اور اپنے جو current scenario ہے scientific perspective سے logic perspective سے اس کی definition find کرنے کی کوشش کریں اور یہی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو سمجھیں کہ دجال سے مراد کیا ہے دجال اردو میں اور عربی میں تقریباً same معنی میں use ہوتا ہے دجال کہتے ہیں فریب کو دھوکے کو اور عربی میں اس کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے جو سونے کی ملمہ کاری کر دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی metal کو آپ سونے کا پانی چڑھا دیں اس کو دجال کہا جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کسی جھوٹ بول کے کسی کو دے دیں کہ یہ سونا ہے تو وہ believe کر لے گا unless and until he is an expert in وہ اس کو پتا ہو کہ یہ سونا کو کیسے identify کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اوپر تھوڑا سونا ہوتا ہے یہ بھی بڑا important ہے اندر اس کے خام چیز ہوتی ہے یہ جو چیز ہے نا بڑی important ہے کہ دجل جو ہے نا ایک فریب اور دھوکے کا نام ہے اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹر سٹکس دجال کی بتائیں وہ دجال کی جو کریکٹر سٹکس ہیں اس میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا جس جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ آگ میں ڈال دے گا اور جس جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ شیری اور تھنڈا پانی دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ایسا معاملہ پیش آئے وہ شیری اور تھنڈے پانی کو چھوڑ کر آگ کو چوز کرے کیونکہ وہی دراصل جنت ہوگی وہی دراصل شیری اور تھنڈا پانی ہوگا دوسری روایت میں آتا ہے کہ آگ ہوگی جہنم ہوگی اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی تو جس کو ایسی صورتحال پیش آئے وہ آگ کو چوز کرے کیونکہ وہی دراصل جنت ہوگی اور جو جنت میں ڈالا جائے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ فیک ہوگی وہ جھوٹی ہوگی جو نظر آئے گی وہ ہوگی نہیں اور جو ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی تو اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے پرسپیکٹیو اور ایسے سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کبھی غور نہ کیا اور ہمارا جو ہے نا ایک پارٹ ہماری لائف کا ہماری پرسنیلٹیز کا وہ فتنہ دجال کا شکار ہو چکی ہو جب بریٹش ایمپائر پوری دنیا میں اپنے پر پھیلا رہی تھی اس وقت کیا ہوا تھا جو ہندوستان تھا وہاں پر وہ آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی تجارت کی کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی تجارت کرتی تھی وہ پتی اور مسالے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کی تجارت کرتی تھی تو اس تجارت کے بہانے وہ آئے تھے ہندوستان میں لیکن ایونچلی ان کا مقصد کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی ہسٹری میں مو سیکسیس فل بزنس گیا ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی ایسا بزنس نہیں گیا جیسا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی لیکن ان کا ایونچلی مقصد کیا تھا کہ یہاں پر حکومت قائم کی جائے یہاں پر عام لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ استعمار اور کالونیز قائم کی جائیں ان کا مال لوٹا جائے اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ کریکٹر سٹکس بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایٹین فیفٹین سے لے کر نائنٹین فورٹین تک ہنڈرڈ یئرز تک ان کی سلطنت کسی کو اندازہ ہے کتنی ہوگی کتنے زمین کے ایریا کے اوپر وہ رول کر رہے ہوں گے کوئی گیس جی پچیس لاکھ ہوگا ٹوئنٹی سکس ملین کلومیٹر سکیر ٹوئنٹی سکس ملین کلومیٹر سکیر یہ اتنی جگہ کے اوپر زمین کے ان کا رول تھا افریقہ سے لے کر ہندوستان تک پورے گلوب کے اوپر ہارلی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ان کی سلطنت نہیں تھی اور کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت برطانیہ ہے اس میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا کبھی غروب نہیں ہوتا وہ ایک طرف سے نکلتا تھا اور وہ موو کرتا رہتا تھا کہیں نہ کہیں پہ ہر وقت جو ہے پوری سلطنت کے اوپر ان کی سورج رہتا تھا اتنی بڑی سلطنت تھی پھر اس کے اور کریکٹر سٹکس کیا تھے کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی جہاں پہ نہ پانی ہوتا تھا نہ کھانا ہوتا تھا نہ رہنا ہوتا تھا نہ فیملی ہوتی تھی اور جو اس کی بات مانتا تھا ان کو وہ ایسا رول دیتے تھے اور ایسی اجاداتیں دیتے تھے کہ آج بھی ہمارے اوپر جو حکمران ہیں جو بھی آج بھی ہمارے اوپر کچھ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں آل دو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں ڈیموکرائٹیکلی الیکٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو بریٹش ایمپائر نے سلطنتیں دی تھی اور بریٹش ایمپائر نے جن لوگوں کو نوازہ تھا آج بھی وہ لوگ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں بریٹش ایمپائر کو یہاں سے گئے ہوئے ایٹی ہیئرز ہونے والے ہیں اچھا پھر بریٹش ایمپائر کے کچھ اور کریکٹریسٹکس کیا تھی کہ انہوں نے نا لوگوں کو اس طرح سے ہپنٹائز کر لیا تھا کہ جیسے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی اٹھارہ سو ستاسٹھ میں جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی اس کے دس سال بعد کیا ہوا کہ جو فوجی تھے بریٹش ایمپائر کے اندر بریٹش آرمی کے اندر جو ہندوستان کے فوجی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی اور انہوں نے لوجک کیا بنائی کہ آپ جو ہمیں گولیاں دیتے ہیں نا اور وہ جو اسلہ دیتے ہیں اس کے اندر سور کی چربی استعمال ہو رہی تھی اور جو اس کو ڈالنے سے پہلے غالباً کچھ اس طرح کا پروسس تھا کہ انہیں دانتوں سے نکال کے اس میں ڈالنا پڑتا تھا کچھ اس طرح کا سینریو تھا انیویز ان شورٹ یہ تھا کہ وہ سور کی چربی اس اسلحے میں استعمال ہو رہی تھی تو انہوں نے بغاوت کر دی جس کے اندر فوجی بھی مرے اور بریٹش ایمپائر کے فوجی بھی مرے اور بہت زیادہ نقصان ہوا دونوں سائیڈز کا اب آپ کو تو پوزیٹیف چیز لگ رہی ہوگی کہ وہ مسلمان فوجی تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور کیا ہوا کہ سود وہ جسور کی چربی تھی اس کو کھانے اور اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا لیکن دیٹس ایگزیکٹلی دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ دیور منیپلیٹنگ پیپل اون پیٹی ایشوز انسیڈ آف بگر ایشوز وہی فوجی جو ہیں وہ برما میں جا کے بچوں کو مار رہے تھے انہی گولیوں سے سور کی چربی استعمال نہیں ہو رہی تھی تو مسلمان کے بچے کو مارنا جائز بریٹش ایمپائر کا استعمال دنیا میں قائم کرنا جائز افریقہ میں جا کے معصوموں سے وہ مال لوٹنا جائز لیکن اس کے اندر سور کی چربی آگئی تو ایک ایشو کریئٹ ہو گیا ایک دجل ایسا کریئٹ کیا گیا وہ ایک ایسا دجل کریئٹ کیا گیا ایسا دجل کریئٹ کیا گیا ایسا فریب کریئٹ کیا گیا جس کے اندر سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ پہچان نہیں رہی حق اور باطل کے پہچان نہیں رہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ جو سینیریو جو سکسس بریٹش ایمپائر نے دیکھی ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے وہ ٹکنالوجی اور مٹیریل سکسس دینا شروع کی کہ جو پہلے کسی کو ویلیبل نہیں تھی بندوک اور باروت کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا توپوں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا چرخہ جو ہے وہ آ گیا مشینز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئیں ویل کا استعمال ایک بڑے انویٹیو طریقے سے ہونے لگیا فیکٹریز کی انیشل فارم ہم نے دیکھی کارز وغیرہ تو خیر بعد میں آئیں لیکن ٹورز دا اینڈ آف تا بریٹش ایمپائر آئیں لیکن وہ جو انیشل انویشن تھی وہ بریٹش ایمپائر کو اللہ تعالی نے عطا کی اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ یہ جو بریٹش ایمپائر کی سکسس ہے اس کے بارے میں اس کو ہم اس حدیث سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بریٹش ایمپائر تقریبا سکسٹین سیونٹین سنچری سے لے کر ٹوئنٹی ایتھ سنچری تک جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر قائم رہی ہے یہ تین چار سو سال جو ہے وہ رہے ہیں اس میں سو سال ان کے فل سکسس کے تھے جس میں ٹوئنٹی سکس ملین کلومیٹرز سکیئر کلومیٹرز کے اوپر ان کا ان کی حکومت رہی اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْسِحَا عَنِ النَّارِ فَمَنْ زُحْسِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کسی کو کوئی ریزمبلنس نظر آئی دجل میں اور غرور میں غرور کیا ہوتا ہے دھوکہ دجل کیا ہوتا ہے دھوکہ ملمہ کاری اللہ تعالی نے قرآن میں کیا بتایا جو میں اور آپ انکلوڈنگ جو دیندار لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ماننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کی الفاظ میں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اپڑو 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 اے بی سی نہ پڑی تو کل کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے کہاں سے ایسے ہی ہے پھر اس کے بعد میٹرک میں ٹنشن لے رہا ہے پریشان ہو رہا ہے بیمار ہو رہا ہے بیٹا یہ کر لو اس کے بعد آسانی ہے اچھا افیسی بیٹا یہ کر لو اس کے بعد آسانی ہے ہمارے اندر یہ خوف ڈال دیا گیا ہے کہ شاید میں محنت کروں گا ڈگری کماؤں گا اور یوں کروں گا وہوں کروں گا تو مجھے مال ملے گا پیسہ ملے گا جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نحن رزقناہم و ایاکم کہ میں ہم تمہیں رز دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی رز دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار کہا ہے وَيَرْزُ وَكُمْ مَيَشَا وَبِغَيْرِ حِسَاب وہ اللہ ہے جس کو رز دیتا ہے بغیر حساب کے یہ وہ میٹیریلزم ہے کہ جو اس دور سے سٹارٹ ہوا اور آج تک وہ چلتا آرہا ہے جب بریٹش ایمپائر کے دور سے یہ ہمیں سبق پڑھایا جانا شروع کیا اور ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میٹیریلز سے ہوتی ہیں ان آفاق کے اندر ان فائف سنسز کے اندر اس نیلی آسمان کے نیچے ہی سب کچھ ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے ہمارے پیچھے کچھ نہیں تھا ہمارے آگے کچھ نہیں ہے یہ سب بھول جاؤ اپنی صرف زندگی کے اندر رہو کھاؤ پیو مزے کرو ایش کرو یہ ہم آل دو مانتے ہیں لیکن ہمارا جو پریکٹیکل ہے جو ہماری لائف ہے وہ اس کے بالکل آپوزٹ گزر رہی ہوتی ہے تو بریٹش ایمپائر کی جو سکسیس تھی پوری دنیا کے اوپر جو ان کی حکومت تھی it could be it is possible کہ یہ فتنہ دجال کا وہ پہلا دن ہو جیو سر مجھے تو ایسے لگتا ہے جو انہیں مسنوات بنائیں گے لائک جیسے پہلے لوگ بریٹش ایمپائر کی آپ بات کر رہے ہیں ایسٹ لیڈیا کمپنی کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے مطلب یہ مسنوات تھی نہیں نہیں مسنوات اس کے بعد جیسے ملک پیک آگیا ملک پیک آگیا سنثیٹک آگیا سارے چیزیں توت پیسٹ آگیا تو یہ ساری مسنوات مطلب ان کا نام ہی مسنوی چیز مسنوات تو وہی دجال والی بات ہوگی کہ وہ حقیقت ہے ہی نہیں مسنوی چیزیں مسنوی چیزیں تو وہاں سے سٹارٹ ہو گیا اب اس جو حدیث ہے یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس حدیث کو ایک بہت طویل حدیث ہے ابن ماجہ کی 4077 نمبر بہت طویل ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے وہ تو ہم سارے لیکسز میں تھوڑی تھوڑی پڑھیں تو پھر جا کے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اسی پارٹ کے بعد سوال کیا کہ وہ جو ایک سال ہوگا اس میں نماز کیسے پڑھنی ہوگی کیا ہم نے پورے سال میں پانچ نمازیں کافی ہوگی ایک دن رات کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم عام دنوں کا اندازہ کر کے اس کے مطابق نماز پڑھنا it means کہ it would not actually be a year in terms of in terms of یہ جو سورج سے دن اور رات کا ٹائم چینج ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا it means it denotes an era it denotes a long era کہ جس کے اندر نماز آپ ایسی پڑھ رہے ہوگے دن رات آپ کے ایسی گزر رہے ہوگے لیکن that era would be like a year یعنی ایک طویل عرصہ ہوگا اس کے بعد a short part to that era and then even shorter part one fourth or something part of that era and then something like actual days it means کہ یہ جو British Empire ہے اس کے پوری global success اس کے یہ characteristics کے جو بات مانے گا اس کو روزی بھی دینا اس کا جداد بھی دینا اس کو نوکری بھی دینا اس کو عزت بھی دینا اس کو سر کا خطاب بھی دینا اور پوری دنیا میں رسپیکٹ بھی دینا اس کو foreign degrees بھی ملنا اس کو ویزے بھی ملنا سب کچھ ملنا اور جو بات نہ مانے اس کو کالے پانی کے سزائیں ملنا اس کے بچے جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں بھوک اور پیاس کٹنے میں تو it means اچھا یہ ایک تو symbolic ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے کہ شاید ایسا ہے لیکن ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جس سے certain ہو جاتا ہے کہ this is the first day of the jah آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مولت تو دے دے گا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی یہ مشکات شریف کی حدیث ہے صحیح روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سو سال جو ہیں یہ ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں it's symbolic حدیث میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ symbolic بھی ہوتی ہیں تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں تو آج ہم چودہ سو ففٹیز کے قریب پہنچ چکے ہیں it means کہ we are just about to reach the end of the rope کہ جب قیامت نے واقع ہونا ہے اس عمد کی جو عمر ہے وہ ختم ہونے کو ہے تو اس سے یہ چیز certain ہو جاتی ہے کہ یہ پہلا دن دجال کا گزر چکا اس کو آپ موڈرن ٹرمز میں کیا کہیں گے پیکس بریٹینکا جو پیکس بریٹینکا تھا یعنی گلوبل بریٹیش امپائر that was the first day of the جال there is a lot more detail to that slowly we would keep on touching that in every week اور second day would be وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے تاکہ تھوڑا سا آپ کا انٹرسٹ بھی رہے ایک یراسٹی بھی رہے